ایک اور یونین کانسل میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی امارات ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے پہلے شہری تھے جو پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر اپنی آبادیاں جو ہیں ان کو آباد کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بننے سے پہلے بھی یہاں پر مقیم تھے کیونکہ اس کی نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان بیلڈنگز کو ان امارات کو ان گھروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرانے گھر ہیں اور یونین کانسل کی سطح پر ان لوگوں کو مینٹیننس کی کتنی ضرورت ہے ان کو کتنی ضرورت ہے کہ یہاں کے نمائندگان ان کے پاس رہیں اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سنیں ہم عمران ملک صاحب سے اورینٹیشن لے لیتے ہیں اس جگہ کی عمران صاحب ہم موجود کہاں پہ ہم پرانی بیلڈنگز دکھا چکے ہیں اپنے ناصرین کو بھی جی بالکل یہ انار کلی کے دوبی منڈی کا لکھ ہے اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ گیس یہاں پہ جو ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ گیس نہیں آتی اور خاتون بچے جو ہیں وہ صبح ناشتہ بھی نہیں کر باتے مسئلہ یہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی ہر سردیوں میں گیس نہیں آتی پچھلے سال بھی نہیں آ رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ ہے یہ کچھ تو ریلیف دے لوگوں کو گیس نہیں آ رہی تو گیس آنی چاہیے جبکہ اس سے اگلے دو گلییں جلے جاتے ہیں گیس آ رہی ہوتی ہے آگے کیونکہ کمرشل ہوتلز ہیں آگے کیونکہ ٹورا سٹریٹ ہے تو وہاں پہ کمرشل کی وجہ سے گیس آتی ہے مگر اس گلی میں گیس نہیں آ رہی اس سے اگلی گلی میں گیس نہیں آ رہی گیس کا یہاں پہ مسئلہ ہے وکار گجر صاحب جو ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں تحریک انساء کے دو ہمارے پاس نمائندگان ہیں تو وکار گجر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمام آپ کو accept نہیں کر رہے قبول نہیں کر رہے ابھی خواتین سے ہم نے بات کی ہے بہت زیادہ پریشان ہے اور خوش نہیں ہے آپ کی حکومت سے دیکھیں بات یہ ہے یہ تو ایک پرسیپشن کریئٹ کی جا رہی ہے بقاعدہ اگر دیکھیں میرا بجلی کا بل میری توقعوں سے بہت زیادہ آئے گا اور میرے پاس صرف رہنے کے لیے ایک کمرہ ہوگا تو میری پرسیپشن تو کوئی بھی نہیں موڈیفائی کر سکتا اس بل کو دیکھ کے اگر میرا بل ناجائز اور پر زیادہ آئے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تحریک انساء کو آئے تقریباً اسی سے نوے دن ہوئے ہیں اور اس میں ہم یہ جو پہلی گرمنٹ نے جو کام کیے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا ہنڈر ڈیز پین آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم آگے کرنے کیا جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے چیلنج کیا ہے آپ کو ابھی گرمنٹ کو چیلنج کیا ہے سب سے بڑے میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو پینتیس سال سے جو ظلم ہے وہ پیس رہے تھے اس ظلم کی چکی سے ان کو نکالنا آپ نے بات کی سوئی گیس کی تو دیکھیں بات سنے مدیہا یہ دو تین دن چار پانچ دس بیس دن پہلے کی بات نہیں ہے اگر گیس کے زخائر میں کوئی ایشو آیا ہے تو اس سے پہلے جو گرمنٹ سی وہ اس کے لئے خاطر خواہ انتظام نہیں کر سکتا کل میری آپ کے سی ایم سے بات ہوئی ہے وکار صاحب کل میری آپ کے سی ایم سے بات ہوئی وزیعالہ پنجاب اسپان مزار صاحب سے بات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی چیلنج ہے ہی نہیں اتنا بڑے صوبے میں اگر اس پروگرام کو سیاسی پروگرام سیاسی پروگرام بنانا ہے یا ایشوز پہ بات کریں میں سیاسی پروگرام بنا رہی ہوں یا نہیں بنا رہی یہ خاتون یہاں پہ رہتی ہیں اور ابھی ہم یہ کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں میرے دیکھیں گرمی ہے تھی ہمیں دو سے تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہم تنگ آگئے ہیں کہ اب سردیوں میں کیا کریں چلے اتنی اتنی آتی آتی تو دم پر ہانڈی پک جاتی ہمیں سلنڈر پر کم از کم چار کھنٹے لگ جاتے اور آج میرا سلنڈر خالی تھا آج میرے گھر میں ہانڈی نہیں پکی چھے بار دفتر میں کہیں ہیں شکریہ کے درخواست دیا ہے وہ نہیں سنتے آتے ہیں کر کے یہ ہو گئے یہ آپ کے پیپ نہیں آپ دلوالے آپ کو دلوالے پائپ خود ڈلوائیں کیوں آپ کیوں ڈلوائیں پائپ یہ کیوں ڈلوائیں پائپ یہ کیوں ڈلوائیں گے پائپ میری آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ issues ہوں گے گیس نہیں میری بات سنیں آپ بھی کہہ رہے ہیں پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے perception change کی جار یہ کون کر رہا ہے perception change ہم نے ٹھیک کرنا ہے جو 35 سال سے لوگ سارے کا سارا سیافہ کر کے گئے ہیں اس کو عامی ٹھیک کریں گے لیکن یہ ایک دن میں یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا میری بات سنیں آپ لوگوں کے گھر میں نہیں آپ کے گھر میں آپ گورنمنٹ کے بندے ہیں آپ کے گھر میں سب کچھ آ رہے ہیں آپ کے پاس واقفر مقدار میں پیستہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ للو پنجو ہیں آپ لوگ للو پنجو آپ لوگوں نے میڈر کلاس کو بنا دیا نہ وہ غریب ہیں یہیں 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 کر کے مانگے آپ لوگوں سے کہ یہ بھی بھائی بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں 80 دن ہوئے ہیں میاں نواشی صاحب جو پرائی میرسٹر بنے تھے چوتھے دن میاں صاحب جو اسے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ پر کھڑے سے جا کر کیونکہ ان کو پتہ ہے میں نے کام کرنا ہے اگر روتے ہی رہیں گے جنہوں نے یہ کیا یہ کیا آپ سو دن کی کارکردگی پوچھ لیں وہ ایک ہی چل رہی ہے پاکستین پیچے آئی رہنماو سے ہم باتیں پوائنٹ لے ادھر عوام عوام اور مسلم بات یہ ہے ایک منٹ آپ کی بات ہی کرنے لگوں آنٹی دو منٹ آپ کا مسئل کرنے لگوں دیکھیں بات سنیں یہ مدیہہ یہ جو مسائل ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کے ٹی وی کے توحصت سے یہ ایک رات میں ٹھیک نہیں ہوں گے یہ دو راتوں میں ٹھیک نہیں ہوں گے اس میں تین چار پانچے ہی مہینے لگیں گے اگر آپ کو مستقل مستقل پریشانیوں سے نکلنا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی سختی کاٹنی پڑے گی یہ جو آنٹی گیا سنیں نا سن آئیں آنٹی ہم عوام بھی کیوں کریں ہم عوام کے لئے ہم لوگوں سے نہیں نہیں آرہی میں صاحب سے کہتا ہوں یہ گوالمنٹی رہتے ہیں وقار صاحب ان کے گھر بھی بھی کیسے آرہی دیکھیں نہیں میری بات سنیں اس وقت جس جس جگہ پر بھی جا رہی تھی میری بات سنیں ابھی جس جگہ پر بھی جا رہی تھی ابھی لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہوئی میری بات سنیں لوڈ شیڈنگ ابھی نہیں ہوئی اتنی نہیں ہوئی سب کے گھروں میں اتنے اتنے سلنڈروں پر سلنڈر بھی دیکھیں وازن میرا تعلق اندرونے شہر سے ہے اندرونے شہر میں 35 سال سے مسلم لیگ نون منتحب ہوتی رہی ہے 35 سال صدر بھی گیس نہیں آرہی تو میں کیا کہوں کہ بھئی یہ کس کا مست ہے ہم تو اس سلسلے میں جانے ہی نہیں چاہتے جن سے جو غلطیاں بھی ان کو بھولیں آپ نمائندگان ہیں پاکستان تلکے انصاف کے عوام کو میں آپ کی روبرو لے کر آ گئی ہوں آپ کو پتہ چل گیا ان کو کیا تکلیف ہے ان کی تکلیف فعل کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ انشاءاللہ ہم جلدی عمران حان صاحب کی ویہن کو لے کے بہت جلدی عوام کو رلیف پر پنچائیں گے عوام کی رلیف کے لئے کام کر رہے ہیں اور انڈر ڈیرز پلان کے بعد ہم انونسمنٹ کریں گے کہ آرڈی ہم نے کیا کیا ہے اور آگے ہمارا پلان کیا ہے نیکس فیچر میں ہمارا پلان کیا ہے انشاءاللہ چالیس سال کی جو آپ نے خرابیاں پیدا کی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوگا انشاءاللہ تین شار مہینے کے اندر بہتر بہتر ریزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا سو دن چاہیے ہیں سو دن چاہیے ہیں اگلے دس دن کے اندر آپ کو پاکستان تریقین صاحب کے جو پلانز ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم لوڑ شہر کو فتح نہیں کر سکتے اور یہ گیہت کے وال بند کارے ہیں جو مجھے پتا ہے میری انفرمیشن کے مطابق اس کی لوڑ کم کارے ہیں علاقوں میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوڑ کم کرنے سے یہ لوگ تانگ ہو گئے اور ہمارے دفتروں میں آئیں گے اور ہم سے ریکویسٹ کریں گے ہماری بات بنے گی یہ کارے ہیں میں کہہ رہیے کرے ہیں ان سارے سیاستدانوں کی گھروں کی گیسیں بند کرے ہیں آپ خاتون یہ کہہ رہی ہیں خاتون یہ کہہ رہی ہیں ووٹر ہیں ووٹ کی عزت ہوتی ہے خاتون یہ کہہ رہی ہیں سارے سیاستدانوں کی چاہے نون لیگی ہیں چاہے پیپس پارٹی والے ہیں چاہے تحریکیں انصاف کیے سب کی گیس بند کرے سب کے گھروں میں لوڈ شیٹنگ ہونی چاہیے گیس کی کریں ہم تو لوڈ شیٹنگ کی بات ہیں ہم تو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ سب کی گیس آنی چاہیے لیکن میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں یہ ایک دن میں یا ایک رات میں مسئل نہیں ہوگا یہ شور مچانا بڑا آسان ہے بھائی آپ کی بات ہی کر رہے ہیں نا جی میں آپ کو کہہ دوں کہ میں ادھر ٹی وی پہ آگے کہہ دوں پرسوں آپ کا مسئل ہو جائے گا دیکھیں بات سنیں پہلے ایسے کام ہوتے رہے ہیں جب عوام کے روگ روگ آتے تھے کہتے تھے آپ کا مسئل کر دیں گے آج بھی نہ کر سکے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ہم سالٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں سالٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں ان لوڈ شیڈنگ سے ان پاور مینجمنٹ سے نکلنا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا سو دن کریں کتنے دن کریں دن دیکھیں سو دن سو دن کے پلان میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم آگے کرنے کیا جا رہے ہیں لیکن یہ چالیس سال کا گندہ ہے پہلے آپ نے کہا تھا سو دنوں میں ہم کچھ کر کے دکھائیں گے اب آپ سو دن میں پلان بنائیں گے ہم یہ بتائیں گے کہ ہم انیشیئیڈ کیا کر رہے ہیں ہم کرنے کیا ملک صاحب یہ ٹویسٹ آ گیا پہلے کہا گیا تھا سو دن میں کر کے دکھائیں گے اب سو دن میں صرف پلان آئے گا مقصد یہ کہنے کہہ کہ میں دیکھا یوٹن تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی لیے جا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وزیراعلا پنجاب سے کل آپ نے پوچھا آپ نے کہا جی اتنے چیلنجز ہیں کوئی چیلنج نہیں ہے سب ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے ہم بھی ہس رہے تھے کہ وزیراعلا پنجاب ہیں ان کو آپ کی بات کا اچھا جواب دینا چاہیے تھے یہ چیلنجز درکار ہیں اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں مگر اس وقت بلیو کریں کہ خاتون کو دیکھ کرنا تھوڑا سی پریشانی یہ آ رہی ہے کہ واقعی ناشتہ پہ نکلتے ہیں تو جب یہ ناشتہ ہی نہیں بنا سکیں گی تو پریشانی تو رہے گی اور جب گیس میں گھر میں گیس کا ایک پرولم ہے میں نے ایک انکلیوٹ کرنا دو خواتین نے ہمیں جوائن کی ہے دونوں سے ہم پوچھیں گے آپ نے ہمیں جوائن کی کچھ کہنے آئی ہیں میں کہنے آئی ہیں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزار سے نہیں لائی جاتی تو گیس تو نہیں چاہینا ذرا سی بھی ایک کترہ بھی گیس نہیں آتی کہ کترہ بھی گیس ہو سلنڈر پہ کتنی دیر ہم گزارہ کریں گے سلنڈر پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے سلنڈر ایک دفع میں کتنے کا بھرتا ہے دو دن بعد دو سو تین سو کا بھرتا ہے چھوٹے والا آجی اس کے علاوہ گیس کے علاوہ اور کیا پریشانی ہے پانی نہیں آتا گیس نہیں آتی سفائی کیسی ہے سفائی کیسی ہے سفائی کا نظام کیسی ہے سفائی کا ٹھیک ہے خود ہی کرتے ہیں اپنے گلی کی سفائی خود کرتے ہیں یا پھر سفائی کرنے آتے ہیں وہ آتا ہے کرنے پہلے انہوں نے آنا یہ گٹر آدھی راتوں کو انہوں نے صاف کروانے ٹھیک ہے اب کوئی نہیں ہے یہ تین سو رویہ دے کر یہ گٹر صاف کروائے یہ صبح آدمی جمع دار آیا ہے وہ سامنے دیوار کے وہ دیکھیں وہ سامنے دیوار کے پاس وہ گند لگا کے چلا گیا یہ ہے نظام ان کا ہمارے دو مسائل ہیں ایک نہیں ہے ہمارے عمران خان کو چاہیے وہ ایکشن لے ہم ان کو بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ ان کو لے کر آئے ہیں جس طرح بھی لے کر آئے ہیں وہ دیا تھا آپ نے ان کو مگر ان کو ہمارے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہماری پرابلم کو سالف کرنا چاہیے پرابلم بتا دیں اپنی کیا ہے مین دو پرابلم ایک تو ہماری سب سے بڑا ایشیو ہے گیس کا یہ کسی کے گھر میں نہیں آ رہی پچھلے دو مہینے سے پلس ادھر جتنا اور جتنا بھی ہے یہاں تضاب کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے پولیشن نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ میں نے محکمہ محولیات کو میں نے ان کو کیس دیا اپنی کیشن دی گلبرگ میں جا کے اور ان کو میں نے بڑی ریکویسٹ کی انہوں نے ایکشن نہیں لیا بلکہ وہ بک گئے وہ لوگ آفیسرز بک گئے یہ دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ کیسے ٹھیکوں کا مزل اب آپ نے حل دینے اب آپ نے حل دینے آپ پلیز میرا یہ ایکشن میرا فاکس میں لیں ایک منٹ میرا ایکشن آپ لیں یہ جتنا ادھر وہ ایک منٹ ایک منٹ چھپ کریں سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر اتنا ادھر اتنا جسٹ امیل ادھر اتنا وہ ہے تہ crise تزاپ کا کام ہو رہے بچے مر رہے ہیں بچے تکلیف میں ہو رہے ہیں خوبی شکریہ آپ کی آواز ہم ریکومے ریکوم 및 کر چکے ہیں اب ہم آپ کی آواز جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اب ہم ان کا سلیوشن لیں گے ہم ہم دونوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں سے ہم کنکلوڈ کریں گے آپ نے دیکھا ہے آج کے پروگرام میں بہت سنگین قسم کے بہت سنگین قسم کے مسائل ہیں حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیفینیٹلی مدیہ یہ تو مسائل ہیں عوام کے جو یہ جنرمن مسئلے ہیں عوام کے پاس بنیادی ضروریات محصر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اس پر فوکس ہے اپنی اپنے وی ان پر فوکس ہے یہ جو سوئی گیس کی پرابلمز ہیں وارسہ کی پرابلمز ہیں واپٹا کی پرابلمز ہیں یہ ساری انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اس کو پرابلم سولف کرے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو خود نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ بہتری کی طرف گامزن ہے اور عوام کی بنیادی ضروریات کی جنمن نمہندگی کر رہی ہے حل بتا دیں دیکھیں حل حل جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل ہیں مسائل ہر شعبے میں مسائل موجود ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ مسائل پینتیس چالیس سال سے بقاعدہ پینتیس چالیس سال کے مسائل ہیں یہ ایک رات میں ختم نہیں ہوں گے یہ دو راتوں میں تیس میں اس میں جلسے کیے تھے آپ نے جب جلسے کیے آپ نے کہا جی ہمارے پاس دو سو بندوں کی ٹیم ہے وہ کہاں پہ ہے دو سو بندوں کی ٹیم دیکھیں میری بات سنے وہی ٹیم کام کر رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سالٹ سلوچ ہمارے لیے بڑا سان ہے بارش ہو تو بوٹ پین کے بارش میں گوش جائیں اگلی بارش پہ پھر آنا پڑے لیکن ہم یہ ان بوٹوں سے ان بوٹ پیننے سے عوام تو کچھ دے ان مسائل کو حل کریں گے ان مسائل دیکھیں دیکھیں میں نے کسی کا نام لیے میں یہاں پہ محول بہت درم ہو چکا ہے یہاں پہ محول بہت درم ہو چکا ہے مجھے مگرام جائے وہ حل ختم کرنا ہے یہاں پر ناظرین آگے دیکھا کہ ہم نے تمام مسائل آپ تک پہنچائے ہیں ہم نے پاکستان دیری کے انصاف کے نمائندگان سے بھی بات کی ہم نے پاکستان مسلم لگنون کے نمائندگان سے بھی بات کی ہے اور عوام کیا سوچتی ہے ان کا مسائل کیا ہے یہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے جو نیا مساویدہ بلدیاتی نظام کا وہ مطارف کروایا گیا ہے وہ اس ان مسائل کو حل کیسے کرے گا اب یہ دیکھنا باقی ہے آج کے پرگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار